موسیقی موسیقی سواست مانتعالے میں ٹومیٹو فلو پر راج کو جاری ہوگی ہے ایڈوائزری اب تک مل چکے ہیں سو سے زیادہ معاملے موسیقی موسیقی بھروپ کپتان ویرات کولی کے فان پر بولے بھروپ کو شاستری پہلے میچ میں فکسٹی لگاتے ہی بند ہو جائے گی ان کی بولتی موسیقی 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 نمشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے فرخہ واد میں پور منتری ننین سنگھ یادہ اور جلا پنچات ادرکس مونکہ یادوں نے مکھ منتری سے ملاقات کی جس کے بعد راجنیتی گلیاروں میں چرچائیں چرچاؤں کا بزار گرم ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق پور منتری نے جنپت کے وکاس کے مددے اور سوکھا گست گوشت کرنے کے لیے کرنے کے وشہ میں بات چیت کی ہے اس دوران بھاچپا نیتا شنکر سنگھ بھی موجود رہے پرطاب گرم میں لگاتار بڑھ رہی مہنگائی کے خلاف کانگریس کے کارکرتاؤں نے پدرشن کیا گیا جس میں گیس رینڈر اور سبزیوں کا کاؤنٹر لگا کر اور ہاتھوں میں جنجنہ لے کر کانگریسوں نے اندرہ بھون پر چوپا لگائی وہیں کائکرم میں اتر پردیش کانگریس کے مہا سچیو اور پرطاب گرد پربھاری شامل ہوئے کانگریس کا حلہ بول ہے سریمتی پریانکا گاندھی وادرا ہماری راشتی مہا سچیو پربھاری اتر پردیش کندر دیش پر مہنگائی چاوپال کائوجن سبھی جنپدوں میں بلا کستر پر ہو رہا ہے آپ سوچئے کہ یہ بھاچپا کی سرکار جب کفن پر جی ایسٹی لگا سکتی ہے بچوں کے پینسیل اور ربن پر جی ایسٹی لگا سکتی ہے تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے ہم لوگ کی مانگ ہے جتنے بھی جی ایسٹی لگے ہوئے ہیں جو روز مرنا کی بست ہوئے ہیں ان سے جی ایسٹی واپس لیے جائیں اور آج پیٹولیوم پدارتوں کے داموں میں آپ دیکھیں بیتہا سا بردی ہو رہی ہے سو کے اوپر پیٹول ہے اتر پردیش کانگریس کمیٹی کی پرباری ہماری نیتا سریمتی پرینکا گاندھی جی کے آوان پر مہنگائی کے خلاف یہ پورے پردیش میں آج چوپال لگا ہے اسی کرم میں آج پرتاب گڑھ میں کارکرم سفلتہ پوروک چل رہا ہے آج جس طرح سے کین سرکار اور اترمدے سرکار کی گلت نیتیوں کے کان مہنگائی چرم سیما پر ہے آج مہنگائی ہونے کے کان آم لوگوں کی روزمرنا کی چیزیں جس طرح سے مہنگی کر دی گئے ہیں لوگوں کا جینا دھوبار ہو گیا ہے گی سلنڈر مہنگا سبجیاں مہنگی کھانے کا تیل مہنگا دودھ مہنگا دہی مہنگا دوا مہنگا اب یہ سرکار مہنگائی کی پورک بن گئی ہے لکھینپور کھیرے کے نگاستان بلاک میں گرام پنچاید نیبوریا میں بنے پنچاید بھون میں ایک کائکرم کا اوجن کیا گیا جس میں مکتتی کیندری گرہ راجمنتری اجائے مسٹر ٹینی نے پنچاید بھون سمیت آٹھ انٹرلاک سرکوں کا لوکارپنگ کیا اس دوران موجود پدھان پردیندری ویریند ورما نے مالیارپنڈ کا سواگت کیا گیا وہیں شانسات پردیندری سنجے سنگھ بیڈیو راکے سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی لوگ موجود رہے کانپور گووین نگر تھانہ چھت کے کچھی بستی میں پلوشیوں سے ایک شخص کی لاتھی ڈنڈوں سے جم کر پٹائی کر گئی اور ساتھی سخص بچاکوں سے بھی وار کیا گیا جس میں سخص گمبی روپ سے گھائل ہو گیا آنان فانانم نے پریجنوں نے اسپطال میں بھردی کر آیا جہاں پر ڈاکٹر نینے یوک کو مرد گھوشیت کر دیا آج قریب رات میں ساڑھے دس بجے گووین نگر تھانہ چھت میں کچھی بستی اس تھی دو ویکتی نندن اور ویشال آپس میں جو ہے کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے تو جس میں ویشال نے جو ہے ایک ایٹا اٹھا کے جب اس کو مارا تو وہ ایک پڑوس میں رہنے والی ایک مائلہ اس رادہ پتنی سنتوش کو لگ گیا اس پہ جب اس کے دیور سنجے ساواریا نے ویروت کرا تو ویشال اس سے بیوات کرنے لگا اور پھر اپنے کچھ ساتھیوں کو بلا کر وہاں پر ایٹ پتھر سے اور چاکو سے اس کو گھائل کر دیا جس پہ سنجے کے پریجوں نے دوارہ اس کو جو ہے اسپطال لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹر داروں سے مرد گھوشیت کر دیا گیا سنبھل میں اسمولی تھانا چھت کے گرام ہرتال میں آمنے سامنے سے آ رہی دو بائیکوں کی ضردہ ٹکر ہو گئی جس میں دوارہ لینے جا رہی بزرگ مائلہ سامنے دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوچنا پر پہنچی پولیس نے دونوں شبوں کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے یہ کون ہے کیا نام ان کا یہ مرتی ہے کہاں سے آ رہی تھی یہ یہ ہرتلے سے مراد آمات ہو جانے ہیں پھر کیا ہوا رستے میں ایکسیڈنٹ ہوگی یہ ہرتلے سے بھی کرتے ہیں یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا کہاں پہ ہوا یہ سینڈری کے بیچ میں آرتلے کے سینڈری بٹے ہوا چیچی سے ہوا ایکسیڈنٹ ہی ہے کیس چیز سے ہوا بائی کو سموٹس آگی تو آپ کی ممی آکیتی تھی اور بھی تھے ان کے ساتھ پہ نہیں کر لیے اور جو بائی کوالا اس کی پتہ آپ کو وہ سمپاہ بڑے کے ساماتل کے بات ساماتل کے ان کو بھی چھوٹا ہی ساماتل کے ان کو بھی چھوٹا ہی بیت پہتا ہی اس کے اپنی کا نام جا جا اور یہ کہ دیویہ پور ففوند روڈ کی گھٹنا میں پولک ساڑھی سینڈر میں بیشن آگ لگ گئی آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا جانکاری کے مطابق رسکیو کر کے ساتھ لوگوں کو نکالا گیا وہیں تھوڑی دیر بعد دو اور لوگوں کو دو لوگوں ہونے کی جانکاری ملی جس کے جنہیں نکال کر سی ایسی دیویہ پور لائے گیا ہے جہاں دونوں کا ڈاکٹروں جہاں ڈاکٹروں نے دونوں کو میتھ گوشید کر دیا ہے شورٹ سکرٹ سے ساڑھی شوروم میں آگ لگی ہے پبلک پرم ساڑھی سینٹر کے نام سے یہ شوروم تھا لیکن اس شوروم کے اوپر دو منچل ریجنسز گئے جس میں فائر ٹینڈر ٹائم سے پہنچی ہے نٹی پی سی گیل کا ہم لوگوں نے سایوج لیا ہمارے سی افو کا پورا ٹائم سے پورا پرساشن پولیس سب لوگ پہنچا ہے ریسکیو کیا گیا آگ بجھائی گئی ہے کینٹو وہاں بیٹیلیشن نہ ہونے کی تاران اور پورا نیچے ساڑھی شوروم کا جو آگ بھوا ہے وہ اوپر جو ہے اور وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے سات لوگوں کو ریسکیو کر دیا گیا ہے کینٹو دو لوگ لازٹ میں جو چھوٹے ہوئے گئے جن کو پریوار والوں نے بتایا کہ دو لوگ اور چھوٹ گئے ہیں جو تھوڑا سا کم سے کم آدھا گھنٹا بات جو ہے جب ان کو دھونا گیا ہے گازی آباد کے لونی تھانا چھت کی اشوگ بیہر کالونی میں ایک سکس پر ان کے گھر میں گھس کر پڑوسی میں ہی رہنے والے جاوید اور اس کے ساتھیوں نے تابر توڑ چاکو سے حملہ کر دیا جس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے گھر سکس کو پاس ہی اسپتال کے میں بھرتی کرایا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین دن پہلے گلی میں ہوئے بچوں کے جھگڑے کو لے کر بیواز چل رہا تھا فیلال پولیس نے معاملے میں چھاندین شروع کر دی ہے گازی آباد کے مسوری تھانا چھت کے ڈلی میٹر ایکسپیس وے کے نچلے حصے میں تیرہ سال کے معصوم بچے کا شو ملا ہے جی ٹی روڈ این ایس ٹنٹی فور پر پرجنوں نے شعب رکھ کر راستہ جام کر دیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے پرجنوں کو سمجھا بجا کر کھلوایا اور پولیس نے اس معاملے میں سولہ سال کے نوالی کو حراست ملیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نوالی سے پورتاج بھی کر رہی ہے کل شام کو مسوری تھانا چھتر میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک سولہ ورشے والک نے ایک تیرہ ورشے بالک کی حتیہ کر دی تھی اور اس سمجھ میں جو بالا پاچاری ہے اس کو بالسودار گرہ بھیجا گیا ہے ہم انہیں بدک کاروائی اس میں کی جا رہی ہے اس میں پرجنوں کی کچھ ڈیمانڈز تھی اس میں ان لوگوں نے یہاں پر شب رکھ دیا تھا تو ابھی پریوار کو سمجھا ہو جا کے ان کی جو مانگے تھیں ان سب کو بتائے کہ ان سب ہی پر ہم لوگ بیچار کریں گے اور جو جو پوائنٹس ہم نے بتایا ہیں ان کو ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہوئے آگے کی بیویچنا جو بھی اسی حساب سے کریں گے اور جو بھی ساہتہ ہو سکتی ہے پولیس پریشاسن کی طرف سے ہم ہر سمباب ان کو ساہتہ ہر مدد ان کو پروائیڈ کروائیں گے گازی آباد میں تھانہ ساہب آباد کے لاجپر نگر چھت میں سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک یوک نے خود کو گولی مار کر آتمتیا کر لی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لیتے ہوئے معاملے کی جانت پرتال میں شروع کر دی ہے وہیں متکا یوک کی پہچان کلدیب کی شکت میں کی گئی ہے ہوجاہی نیسے ڈوٹی پہ تھی آجو کی کہا ہے ہجاہی نیا ہم کام پہ تھے ہم سارے بارڈوٹی پہ تھے ہمارے بارڈ ہوا یہ جو ہوا کون لگتے ہیں آپ کے یہ میرے والد صاحب ہے کیا نام ہے رعیزو کیسے قامhandر کیسے Writing جانت پر نگرہی ہے جلی گئے ہے جاaaہی کیسے باس کو لے گھگڑ ہو گا جھگڑ ہو پہ ایسا بچوں کے لئے بات ہوئی تھی بچوں کے اپر ہوئی تھی اس سے یہ کہتے تھا تو چل مارتے جو بات کوئی بات نہیں اب تیرا بے مار ہے مارا بے مار ہے اتنی بات ہوئی تھی وہ بھی تین دن پہلے ہوئی تھی اس نے اپنے بائی بائی بلائے سالے والے اس کے بعد یہ کہنے تھے محقا فکت و انہوں نے جب اس کے بعد جو انا بلتے ہیں چاہاں پانچ جنے تھے وہ پانچ جنوں نے پہلا تو گلی میں بری 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 گالی دی گازی پور میں محمد آباد تھانا چھت کے چوک علاقے میں دبنگو نے سینہ کے زبان کو سرے آم لاتھی ڈنڈوں سے جم کر پیٹا پیٹائی مارک پیٹ کی یہ گھڑنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی سینہ کے جوان سے مارک پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق مارک پیٹ میں گھائل جوان کو علاج کے لیے جلاس پتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ہمارے بہنوں ہی ہیں تھوٹی بہن کے ہزبینڈ نے جو کی آرمی میں خلال ابھی اسی اچین میں پوسٹنگ ہے ڈو دن دو روز پہلے وہ چھوٹی سے واپس آیا ہے اور کچھ مارکٹنگ ہمارے گھر پہ میں پتلا جی کا سرادکارن چل لائے جس کے قرارن ہمارے گھر بھی آیا تھے اسی قرارن کو چھوٹی بھی اسی لیے ملی ہے ابھی وہ اپنے موگائل کو ریکل کرانے کے لیے استانی مارکٹ محمد آباد میں گھر اور استانی مارکٹ محمد آباد کی سرچہ ویبستہ ایسی ہے کہ دن دہاڑے لوگوں کو سریاں روڈ پہ پیٹا جا رہا ہے ایک بھارتی سینک کو آرمی میں جوان کو جس ادعوتی سے پیٹا گیا ہو اس کی پرسنل بہتگت ہو یا بہاہر کچھ بھی ہو اس سرچہ ویبستہ کی ایسی دھجیاں بڑی ہیں یہاں پہ اس تریام لوگوں کو روڈ پہ پیٹا جا رہا ہے فیلال اوتر پدیش کی خبروں باس اتنا ہی دیش پدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکہ